اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک اور خوش باش ہوں گے تو بھئی ہماری شادی کی شاپنگ ہو گئی ہے سٹارٹ اور اب ہم جا رہے ہیں رابی سینٹر تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کہہ لیتے ہیں تو بس آپ لوگ انہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو جی ابھی ہم آگئے تھے رابی سینٹر میں ٹھیک ہے اس سے پہلے آشیانہ سینٹر بھی آتا ہے اور گلف سینٹر بھی رابی ون رابی ٹو یہ سارے ایک ساتھ اکٹھے ہیں تو سب سے پہلے ہم آگئے تھے یہ میرے حال میں آشیانہ سینٹر ہے اور یہاں پہ دیکھیں وہ آئے ہوئے تھے کسٹمر ان کو دکھا رہے تھے یہ برائیڈل آؤٹفٹ دکھا رہے تھے انہیں لہنگا بھی فراکس میں بھی دکھا رہے تھے اور انہیں ولی میں کا بھی دکھا رہے تھے ہم نے لی نہیں تھی ساری تو ہم ساریوں کے لیے یہاں پہ آئے تھے تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے اور میں نے یہ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر لیا کہ یہ دیکھیں جو لوگ راولپنڈی اسلامباد میں رہتے ہیں وہ یہاں سے آرام سے آ کر برائیڈل ریس اپنا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ آرڈر پہ بھی تیار کرتے ہیں کلر کسٹمائز بھی آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیزائنز جو ہیں وہ بھی آپ آگے پیچھے کرا سکتے ہیں مطلب اپنی مرضی سے ولیمے کا بھی وہ لوگ دکھا رہے تھے اور برات کا بھی دکھا رہے تھے میرے خیال میں لیکن بہت پیارے تھے بہت پیارا کام ہوا تھا یہ فراق بناوا تھا اور اس پہ بھی انتہائی پیارا کام ہوا تھا پھر ایک سامنے یہ لگاوا تھا یہ ولیمے کا لگ رہا تھا اور اس کے اور ویسے بھی آپ پہن سکتے ہیں جو لوگ ایوی پہنا چاہتے ہیں تو بہت پیارا کام ہوا تھا اس کے اوپر بھی پھر ان کے پاس انہوں نے کہا مرپا ساریاں سلک کی بھی ہیں شفون کی بھی ہیں اور جو شفون جارجٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ نیٹ کی بھی ہیں ہم نے تین چار ساریاں نکلوائی تھی لیکن ہمیں کچھ خاص اچھا نہیں لگا لیکن میں نے آپ لوگ کے لئے کیپچر بھی کیا اور پرائز ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو ساتھ ساتھ میں نے کارڈ شو کروا دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کوئی کنفیوئن نہ ہو اور برگیننگ ہوتی ہے یہاں پہ بھی کوئی فکس پرائز نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ آسانی سے جو برگیننگ میں اچھے ہیں تو وہ تو رام سے برگیننگ کرا کے اچھی پرائز میں اپنے کپڑے لے سکتے ہیں ایک ساری انہوں نے یہ میں دکھائی تھی کام اس پہ دیکھیں کام تو نہیں ہے نا یہ جارجٹ کی ساری ہے اور اس پہ صرف نگ لگے ہوئے ہیں اور ہمیں چاہیے تھی کام والی کے مطلب جو ہاتھ کا کام ہوتا ہے نا وہ والی ساری چاہیے تھی ہمیں لیکن وہ نہیں تھی ان کے پاس ہم نے تین چار نکلوائی تھی لیکن مجھے کچھ بھی خاص اچھی نہیں لگی نہیں میری بہنوں کو اچھی لگی ہے میری بہنوں نے ساری لینی تھی میں نے تو ساری لینی نہیں تھی انہوں نے ہی لینی تھی تو وہ اپنے لیے دیکھ رہی تھی ساتھ میں میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہی تھی تاکہ آپ لوگوں کو میں دکھا سکو کہ کون کون سی ورائٹی آئی وی ہے اب انہوں نے یہ بلیو کلر ہے فیروزی کلر جسے کہتے ہیں جو ہمیشہ ہی اٹریکٹ کرتا ہے ہر بندے کو تو یہ کلر اس میں انہیں نکلوائی تھی اس پہ کام ہاتھ کا ہوا ہوا تھا لیکن یہ بھی خاص اچھی ہمیں نہیں لگی اور میں آپ کو اس کی بھی پرائز بھی دکھاتی ہوں کام تو اس پہ دیکھیں ایسے ہوا ہوا تھا کافی پیارا کام تھا گولڈن کلر کا کام ہوا ہوا تھا کام بھی پیارا تھا ساڑی کا کلر بھی پیارا تھا لیکن میری بہنوں کی ڈیمانڈ کچھ اور ہی تھی بس ان کو یہ اچھا نہیں لگا تو اس کی پرائز تھی ٹھارانزارن یہ لوگ کہہ رہے تھے اور کام کراتے کراتے پندرہ چودہ تک تو رام سے یہ لوگ دے دیتے لیکن ہمیں پسند ہی نہیں آئی اس کے بعد ہم نے پھر نیٹ پہ یہ نکلوائی تھی لیکن یہ بھی بہت بہت پرانای ڈیزائن ہو گیا ہے ایسے پرتلے کا کام ہوا ہوا تھا یہ بھی ہمیں اچھی تو بس لگ رہی لیکن کچھ خاص اچھی نہیں لگی اس کے وقت میں بھی کوئی پرائز دکھاتی ہوں پرائز ساڑیوں کی بہت بہت ہائی ہوئی ہے ہر چیز کی پرائز ہر چیز کی پرائز اتنی زیادہ ہائی ہو چکی ہے کہ انسان دس بار سوچتا ہے کہ میں کیا لوں آخر مطلب بہت زیادہ پرائز ہائی ہو چکی ہیں اگر پچھلے سال میں اور اس سال میں دیکھا جائے تو پرائز میں زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے اور اس کا بھئی بارڈر اچھا بنا ہوا تھا یہ بھی کافی پیارا سا سکن سا کولڈن سا کلر تھا اور بارڈر بھی اس کا کافی اچھا بنا ہوا تھا اور پہ لیکن یہ بھی ہمیں کو ہاتھ اچھی نہیں لگی پھر انہوں نے ایک اور یہ زنگ سا کلر تھا یہ بھی پیاری تھی اس کے اوپر سلور سا کام ہوا تھا یہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی ورائیٹی ان کے پاس اور بھی بہت زیادہ تھی لیکن میری بہنیں چاہ رہی تھی کہ ہم لوس فائبرک لے کر پھر اس کو اپنی مرجی سے ہم بنوائیں مطلب بنی بنائی نہ لے تو پھر انہوں نے اسی طرح کیا تھا پھر انہوں نے لوس فائبرک ہی لیا تھا لیکن آپ کو میں آگے جا کے دکھاؤں گی کہ اور انہوں نے کیا کیا دکھا تھا اور کیا کیا ورائیٹی آئیوی تھی اس کے علاوہ بہت سی بہنوں نے میری کہہ رہی تھی کہ جو فاؤنڈیشن ہے میبلین کی وہ فیک ہے تو فیک ہوگی میں جاؤں گی اس شاپ کیپر کے پاس دوبارہ کیونکہ اس نے ایک تو ہمیں پیلٹ کا بھی اس نے ہمیں غلط دیا ہے کیونکہ میری ایک سسٹر نے پیلٹ دیکھ کے تو مجھے کمنٹ کیا ہے کہ پیلٹ کے باہر باہر جو تھا وہ کور اور تھا اور اندر پیلٹ اور ہے اور جب میں نے گور کیا تو واقعی یہ سچی بات ہے کہ اندر پائنل ٹچ کی پیلٹ تھی اور باہر جو تھا گلیمرس فیس کا انہوں نے کور لگایا ہوا تھا تو یہ تو بہت غلط بات ہے میں جاؤں گی اور لازمی میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا پرائزز تو انہوں نے ہم سے پوری لئی ہیں تو پھر میں آپ لوگوں سے لازمی پھر شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں میں آپ کو باہر سے ہی دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ فراغز بھی کتے پیارے ریڈی میٹ پہ آپ کو مل جاتے ہیں لیکن ریڈی میٹ کم ویرائیٹی ملتی ہے بن نسبت کے آپ لوگ کو انسٹیچ ملتی ہے زیادہ پھر یہ ساریاں لگی ہوئی تھی یہ تینوں ڈیفرنٹ فیبرک تھے ایک چفون میں تھی ایک سلک میں تھی اور یہ جو کپڑا تھا یہ ایک بڑی سا کپڑا تھا جرسی کہہ سکتے ہیں یہ اس میں بنی ہوئی تھی اسی لئے پہلے میں نے آپ کو دور سے دکھائی ہے پھر میں آپ کو نزدیک سے دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں ان کا فیبرک کیسا ہے اور ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے مجھے بلکل لائٹ ویٹ پسند ہے چیزیں پہننا کیونکہ پھر بہت زیادہ آفر ہو جاتا ہے پھر بندہ گھوم پھر نہیں سکتا آسانی سے اور جن کے بچے ہیں تو پھر ان کو تو گھومنا پھرنا پڑتا ہے ہر صورت میں یہ جو بلیک والی تھی یہ شفون چارجر پہ تھی اس کے اوپر بھی بہت پیارا کام تھا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو میری آ رہی ہے وہ میں نے ایک ڈرس کے ریئیٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں کہ میں نے کیسے کیسے کیا لیا ہے کہاں کہاں سے لیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا پھر یہ وائٹ کلر کا یہ مجھے کا پڑا اچھا لگ رہا تھا بہت ہی پیارا تھا یہ دیکھیں میں آپ کو نزدیک سے بھی آپ لوگوں دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کتہ خوبصورت ہے اگر آپ لوگ اس کی شیرٹ بناو یا پھر اس کا لہنگا بناو فراکس بناو کچھ بھی بناو تو بہت اچھا لگتا ہے بس انسان کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے کہ اس نے کیا بنوانا ہے تو یہاں پہ یہ بنا بنایا بھی ریٹ لگا ہوا تھا یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو ریکارڈ کیا کیونکہ ہر انسان کی جوائز ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر انسان کو ڈیفرنٹ چیزیں پسند آتی ہیں تو یہ بھی کافی پیارا تھا لیکن اس کی اوپر کوئی خاص کام نہیں تھا بس یہ ستارے کا کام ہوا ہوا تھا اور یہ دلے کا کام تھا اس سے زیادہ اس کے اوپر کچھ بھی کام نہیں تھا ایک ہی سامنے میں نے فراک بھی کیپچر کیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یہ دیکھیں اس پہ بھی کام ہوا ہوا تھا اور کافی اچھا کام ہوا ہوا تھا لیکن دیزائن اس کا کچھ خاص اچھا نہیں لگا ایک یہ ساتھ میں پستہ کلر کا تھا اس کا دیزائن مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا اس میں کام اتنا اچھا نہیں تھا لیکن اس کا دیزائن مجھے بہت اچھا لگا تھا اسی لئے میں نے اس کو کیپچر کیا تھا کہ میں ایسا دیزائن بناوانے کا سوچ رہی ہوں تو بھی آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہے تو تو ابھی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں چینل کو کیونکہ یہ میں احسائلی محنہ صرف آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا کنٹینٹ دینے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو انفرمیشن مل سکیں اور آپ لوگ اچھی سے اچھی چیز لے کے جا سکیں ایک یہاں پہ لہنگا لگاوا تھا اور یہ بھی برائیڈل لہنگا تھا یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا پھر ہم ایک اور شاپ پہ آئے تھے وہاں پہ بھی کپڑے بہت پیارے لگے ہوئے تھے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویرائیٹی آر شاپ پہ پڑی ہوتی ہے یہ وائٹ کلر کا تھا آف وائٹ کلر کہہ سکتے ہیں اور ویسے بھی فل وائٹ تو ہوتا ہے وہ یونی فارم کا ہوتا ہے باقی تو سارا آف وائٹ چلتا ہے یہ آف وائٹ بہت پیارا تھا اس کے اوپر گولڈن کلر کا ستارے کا کام ہوا ہوا تھا پھر یہ بلیک کلر میں تھا لیکن اس کی جو لائنز تھی وہ زگ زگ لائنز مطلب زگ زگ لائنز میں تھی ترچھی لائنز تھی سیدھی لائنز نہیں تھی تو یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا اگر سیدھی لائنز ہوتی تو ہم خرید لیتے لیکن اس کی لائن ترچھی تھی جس کی وجہ سے پھر ہم نے یہ نہیں لیا پھر ایک یہ فیبرک آیا یہ بھی بہت پیارا فیبرک ہے یہ بھی سٹریچیبل فیبرک ہے اور اس میں بھی ہیوج کلر کی ورائٹی آئی بھی ہے بھئی آپ لوگ اپنی مرضی سے کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کو فراکس لینگے ساریاں سب کچھ اس سے بنتا ہے بہت ہی پیارا ایک یہ پھر فیروزی کلر کا سوٹ تھا جیکارڈ کلیکشن میں تھا اور یہ بھی بہت پیارا تھا اور اس کی پرائز میں نے پوچھی تو کہہ یہ سے بارہ ہزار میں نے کہا بھئی پھر تو اچھا ہے بنتا برینڈ سے لے لے جیکارڈ کلیکشن کون سا بندے نے ایک سوٹ کو ایک سوٹ کو ایک سال بھی آپ لوگ پہنا ہونا تو پھر آپ لوگ تھک جاتے ہو خود ہی ایک ہی سیزن میں کہ اگلے سیزن میں آپ لوگ کا دھیل ہی نہیں کرتا ہے ہم سب کا کہ ہم دوبارہ اس سے پہنیں پھر ہم آگے تر ایک اور شاپ پہ یہاں پہ جارجٹ لگی ہوئی تھی ہر کلر میں جارجٹ اویلیبل تھی جو جارجٹ شفون ہوتی ہے جو آپ کو ساریاں بنانی ہیں سمپل پلین میں تو وہ بہت اچھی لگتی ہیں فراغز بنانی ہیں شیٹس بنانی ہیں ہر چیز میں بہت پیائے لگتا ہے تو میں آپ کو نزدیک سے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو فیبرک کا بھی آئیڈیا ہو جائے کہ فیبرک کس طرح کا ہے پھر یہ ایک اور فیبرک تھا اس کو مون لائٹ کہتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے کلرز اویلیبل میں نزدیک سے آپ کو دکھاتی ہوئی دیکھیں بلو کتا خوبصورت ہے اور یہ بھی سٹریچے بل ہے اس میں بھی اچھا خاصا سٹریچ ہے جرسی کپڑا یہ بھی آلماسٹ ہر کلر ہی ان میں اویلیبل تھے اور ان میں ٹو ٹون بھی اویلی ٹو ٹون کے کلرز بھی اویلیبل تھے اور اس کے علاوہ یہ دکھیں دوبٹہ ہو آپ دوبٹہ لے سکتے ہیں ہائیوی اور اس کے ساتھ آپ لوگ پلین سوٹس بنا کے بھی اچھی سے اچھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جب میں بھی ڈیزائننگ کروں گی تو آپ لوگوں سے ہر چیز شیئر کروں گی لیکن بس آپ لوگوں نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے میرے جانرل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ دکھ کے اور بیل آئیکن رازمی پریس کر دیا کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پھر میں آپ لوگوں کو ایک اور فیبرک یہ دکھار دی آج کل بوت چلا ہو اس کی شرارے وغیرہ بنتے ہیں اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں میرے ذہن سے نکل گیا یہ بھی بوت چلا ہو ہے پھر یہ کور ستاروں والا فیبرک تھا یہ بھی بہت ہی پیارا تھا اس کے بھی بہت شمار کلرز لگے ہوئے تھے بس یہ آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگوں نے کون سا کون سی چیز کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے پھر یہ کور شاپ تھی میں بھی اس کا آپ کو بتا دیتی ہوں یہ رابی سینٹر میں تھی اول رابی سینٹر میں اور لالا کے نام سے یہ شاپ ہے لیکن اس پہ بہت پیاری جولری آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا میں نے آپ لوگوں کو نام بھی بتا دوں اور یہ رابی سینٹر ہے مری روڈ راول پنڈی میں ہے جو لوگ اسلامباد راول پنڈی میں رہتے ہیں وہ بہت آسانی یہاں سے آ کے شاپنگ کر سکتے ہیں تو میں ان کے پاس جولری کی کلیکشن بہت اچھی تھی یہ میں آپ کو جن کے کچھ دکھا رہی ہوں بہت ہی پیارے پیارے تھے آپ کو ہر کلر مل جائے گا آپ اپنی ڈریس کے ساتھ میچنگ کر سکتے ہیں ہر کلر ان کے پاس آویلیبل تھا اس کے علاوہ ان کے پاس ہر چیز آویلیبل تھی جمکے تھے ماتھا پیٹیاں تھی بندیاں تھی یہ بھی آپ کو ساپنے ساتھ لکھا کے دکھاؤں گی لیکن یہ پیچھے سے نا فلیش لائٹ آ رہی تھی جس کی وجہ سے صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا تو میں آپ کو دکھا رہی تھی اس میں بہت سارے کلر تھے میں نے یہ دو ہی آپ کو دکھایا ہے ایک ریڈ میں اور ایک میں بھی آپ کو آگے پنک میں دکھاؤں گی یہ بیبی پنک میں تھا اس کے علاوہ آپ کسٹمائز بھی کرا سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی یوج ورائیٹی پڑی ہوئی تھی جمکوں کی اس کے علاوہ بندیاں کی جو چوڑیاں ہوتی ہیں جو گولڈ پلیٹڈ ہوتی ہیں وہ بھی تھی پائلز بھی تھی ان کے پاس آویلیبل ہر چیز اس شاپ پہ آویلیبل تھی اور یہ بھائی بھی ریزنیبل کرتے ہیں ہر چیز ہی بہت خوبصور ہوتی موجوز شاپ کی ہر چیز بہت پیاری لگی ہے تو انشاءاللہ جب میں کپڑے لے لوں گی تو پھر میں یہاں آؤں گی جولری کے لیے تو پھر آپ سے لازمی شیئر کروں گی کہ میں نے کیا لیا تھا اور باقی جو فائنل لکس ہوں گی تو جیسے جیسے فنکشنز آتے جائیں گے تو آپ لوگوں کو ہر چیز نظر آتی جائے گی کیونکہ اگر ابھی ہی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ میں نے کیا لیا کیا میں نے لینا ہے یا کیا لیا ہے تو پھر اس دن آپ لوگوں کو کیا دکھنے کو ملے گا اس دن تو مزہ ہی نہیں آئے گا تو اسی لیے جو کچھ چیزیں ہیں تو میں آپ سے اس دن ہی شیئر کروں گی جس دن فنکشنز ہوں گے تاکہ آپ لوگ انجوائے کر سکو اس آتے میں میں ٹیار بھی فل لکس ہوگی میک اپ ہوگا تو اچھے سے میں آپ لوگوں کو دکھا بھی پاؤں گی یہ اتنے پیارے تھے یہ مجھے سب سے پیاری یہ والے لگے تھے بہت پیارے تھے ان کی پرائز وہ فائیو انڈرڈ پراتا رہے تھے اور آپ کو رام سے یہ تین چار سو کے نا یہ دے بھی دیں گے اسی طرح یہ سہاروں کی پرائز تھی لیکن ہر جو تھی نا جولری کی پرائز وہ ڈیفرنٹ تھی یہ دیکھیں اتنے پیارے بینگلز ان کے پاس پڑے ہوئے تھے کیونکہ اکثر جو ہوتی ہیں نا شادشدار لڑکیاں جو ہوتی ہیں انہیں شوک ہوتا ہے نا کہ وہ سونا مطلب اب سونے والے تو حالات ہی نہیں ہے یہ بندہ سونا پہنٹ سکے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ نا وہ ہوتی ہے سنیچنگ وغیرہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گولڈ تو بالکل نہیں پہنا جاتا تو زیادہ تاری لوگ جو ہوتے ہیں وہ گولڈ پلیٹر چیزیں پہنتے ہیں کیونکہ گولڈ تو پہننا بھی ناممکن ہے اس جگہ پہ اس کے بعد بھئی ہم نے یہ نیٹ دیکھی تھی یہ بہت خوبصورت نیٹ تھی لیکن نیٹ کی پرائزز اتنے ہائیں ہیں کہ فی میٹر اگر پرائز آپ پوچھیں تو پانچ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار بولتے ہیں مطلب بندہ کیا بنوائے اگر بندہ ساری بنوائے تو وہ تو ناممکن ہے بنانا اور ہاں شٹ وغیرہ بنانی کو تو تھوڑا بہت ریزنیبل ہو سکتا ہے لیکن بھئی اس کے علاوہ کوئی تک نہیں ہے مطلب بلکل ہی ایک ایک میٹر جو ہے وہ آٹھ آٹھ ہزار روپے کا ہے بہت ہی زیادہ پرائزز آئیں گے ورائیٹی تو بہت زیادہ ہے کلرز بھی بہت زیادہ ہیں لیکن بھئی پرائزز بھی بہت زیادہ ہیں ہردہ پرائزز کی بھی اس کے بعد یہ وائٹ نیٹ تھی یہ اتنی خوبصورت تھی میں مطلب کیمرہ جسٹیفائی نہیں کر رہا یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ اتنی پیاری لگ رہی تھی اس کے آپ لوگ لینگا بنوائیں ساری بنوائیں یا پھر صرف شرٹ بنوائیں فراکس بنوائیں یہ بہت پیاری لگے گی یہ بہت پیاری تھی ابھی اس کے ساتھ انر بھی لگائیں گے یہ لوگ ابھی دیکھیں یہ ایک دیزائن تھا اور ایک دوسرا دیزائن تھا جنہوں نے پہلے دکھایا ہے لیکن بھئی بہت خوبصورت تھا اس کی اپنی انگریز تھی وائٹ کی باگی کلرز بھی پڑے ہوئے تھے لیکن یہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اس کے ساتھ ابھی انر بھی لگائیں گے تو انر لگا کے بھی یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو بھئی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگ اس کا پارٹ ٹو بھی ہے بھی تو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں اور میں آپ لوگوں کے لئے مزے سے بہت اچھے اچھے ویڈیو لے کر آنے والی ہوں اور ایک اب اور اچھی چیف کنٹنٹ سوچ رہی ہوں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ہے کہ میں جس چیز پر میں ویڈیو بناوں تو آپ لوگ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تو پھر میں اس چیز پر میں ویڈیو بنا دوں گی آپ لوگوں کے لئے تو بھئی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں تب تک کے لئے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں فی امان اللہ تب تک کے لئے